راہول صحیح سے باندھو صحیح سے باندھو دباؤ اس گیوں کے کٹھے کو راہول تم بلکل صحیح طریقے سے نہیں دبا پاتے ہو میند بلکل نہیں کر رہے ہو تم ارے اپنا لوگوں نے امیسہ جی کے گیوں کی کھینٹ کی کٹائی کا ٹھیکہ لیا ہے انہیں جلد سے جلد گیوں کی کٹائی کر کے دینا ہے کیا بتاؤں مہدی جی میں تو بھرپور میند کر رہا ہوں آپ صحیح طریقے سے میند کر ہی نہیں پا رہے ہو باندھو اس گیوں کے رول کو صحیح طریقے سے جور لگاؤ آپ گیوں کو صحیح طریقے سے اکھٹیا کر کے باندھی نہیں پا رہے ہو راہول میں نہیں باندھ پا رہا ہوں یا تم نہیں باندھ پا رہے ہو میں تو تمہیں کام پر لاغر فز گیا بلکل صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہے ہو تم لگتا ہے امیسہ جی کی صحیح ٹیم تک کٹائی ہوئی نہیں پائیں گی پاس دن کا بقت مانگایا میں نے ان سے کہ پاس دن میں تمہاری گیوں کی کٹائی کر کے دے دوں گا ساری کی ساری لانو جی تم پی جی کڑے کڑے کیا کر رہے ہو کوئی کام نہیں کرتی ہو آپ ایسی کڑے رہتی ہو یہ بتا مودی جی میں اور کیا کروں جتنا میرا کرنے کا کام میں اتنا کر رہا ہوں آپ دو لوگ مل کر گیوں کو اگٹا کر کے باندھ نہیں پا رہے ہو جبکہ میں اکیلے کٹائی کرتا رہتا ہوں ابھی گیوں کی کٹائی کر کے اٹھا ہوں تھوڑی دیر آرام بھی نہیں کرنے دو گے پتہ نہیں مودی جی ممی جی بھی کتنی دیر میں پانی لے کر آئیں گی میں نے کہہ دیا تھا کھیت پر جیسی بارہ بجے آپ پانی لے کر آ جانا بہت پیاس لگتی ہے دوپہری میں میرے بیٹے دیکھ میں پانی لے کر آ گئی پی لے پانی تو آ پی لے پانی آ کر دیکھ ابھی گیارہ بجگر اٹھا من منٹ ہوئے ہیں بارہ بھی نہیں بجے ہیں بارہ بجے سے پہلے پہلے میں پانی لے کر آ گئی ارے مودی جی راہول تم دونوں لوگ اکٹے ہو کر بھی گیوں کو صحیح طریقے سے نہیں باندھ پا رہا ہوں یہ دیکھو میں اکیلے ہی گیوں کو اکٹہ کر کے باندھ دے رہا ہوں ارے یوگی جی آپ باندھ تو دے رہے ہو لیکن آپ گیوں کے چھوٹے چھوٹے سے رول بنا رہے ہو دیکھو ہم نے کتنے بڑے بڑے رول بنایا ہے ارے مودی جی کل کو امیسہ جی سے کہہ دے نا کیوں گیوں کی کٹائی ہو چکی اور ہم نے گیوں کے سارے کے سارے رول بھی بنا دیے اب وہ تھریسر مگا لیں اور تھریسر سے گیوں کو تھریسنگ کر کے گیوں کو نکال لیں راہول بھائی سے برا مت ماننا گیوں کی کٹائی کرنے میں بھی بہت میند ہے گیوں کی کھیتی بڑا مسکل گھیتی ہے لگتا ہے میں نے امیسہ جی سے گیوں کی کٹائی کا ٹھیکہ سستہ لے لیا لگتا ہے گھاٹا ہو جائے گا گھاٹا تو ہو ہی جائے گا مودی جی جب الٹے سیدھے ٹھیکے لیتے پھر ہوگے پانچ سو روپے میں پانچ بھی کا کھیت کی کٹائی کا ٹھیکہ لیا ہے آپ نے گھاٹا تو ہو ہی جائے گا سو سو روپے بھی نہیں آئیں گے اپنا لوگوں پر اور بھائے لوگوں کو ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکراب کرو